حبو علی این عبادہ علی دی محبت دلچ رکھ خدا عبادت لکھے گا اور محبتِ علی تیرے میرے دلچ ہے تو عبادت ہے چل دے پھر دے عبادت ہے اور علی ہر بندے دے دلچ نہیں آندہ چلو تو سا پریشان ہو گئے ہو میں توڑے مزائد ایک جملہ دا علی ہر بندے دے دلچ نہیں آندہ مصطفیٰ دی حدیث سے یا علی لا یحبو قائلہ حلالی ولا یبغض قائلہ حرامی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف حلالی تیرا بگز دل میں رکھے گا تو صرف حرامی میں گل کرند مجبورا گندے پانڈے سے دو خیٹو میں گا حرامی دے اندر علی کی میں آسکتا علی ہرہ بڑا بینے دھو فالا جو بھی زیدہ علی سے دن ہوتا ہے خدا کی تسمت خدا کے دن ہوتا ہے فائد پردے کی بات ہے پردے میں رہنے دے وہ اس کا نہیں وہ کسی اور کا کبھی ہوگی نارا ہے حیلی ناری یا علی لا يحبوکا اللہ حلالیون وَلَا يُبْغِزُكَ إِلَّا حرامیون تجھ سے محبت کرے گا تو صرف حلالی تیرا بغض دل میں رکھے گا تو صرف حرامی اور مصطفیٰ فرمین جنت دلالج دللچ رکھے تو بغض میرے بھیران علی نال نہ رکھی آقا کیوں فرمائے رائی دے دانے برابر بھی علی دبوز تیرے دللچ ہوئے تو سومو صلاح دا پابندوں میں روزہ رتگوں میں نماز بڑھگوں میں آج دے جانگا ہوئے جہاد کردے مر جاوے سفہ مروا دے درمیان مر جاوے زم زمنا تیرا غسل ہوئے دکھا پہ دیکھا دنال تیری قبر بڑھ جاوے اگر میرے بھیران علی دبوز رائی دے تانے برابر تیرے دل لے جنت بڑی یقین دکھا لے تو جنت دی خوشبو بھی محسوس نہیں کرتا جنت تبوں دور دکھا لے تو جنت دی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا اگر علی دبوز تیرے دل لے چھے مصطفیٰ فرمائے میرا بھیران علی توڑے درمیان آم نہ سمجھنا آم نہ سمجھنا صرف میرا وسیع نہیں صرف میرا بھیران نہیں صرف میرا داماد نہیں صرف میرے چاچے دا پتر نہیں آقا حور علی کیا فرمائے ماصلو علی انفیقوں کماصل القابط المستورا علی دی مثال وزے درمیان صبح القابط دی مثال ہے محمد فرمائے جو مزاج قابط اوہ مزاج میرے پھیا علی دا نہ قابط قدی کے صدب قوت دور کے آج پر آمڑ گیا نہ علی کی صدب قوت جا کے آقا مگڑ گیا جس طرح حالت نماز نمازی تا روح ایک لمح واسطے قابط تو پھر جائے اس نماز باطل ہے تیرا دل علی تو پھر جائے تیرا ایمان باطل ہے نہیں رہا دا ایمان اس بندے دا جس دے دل لیچو محبت علی ابن ابی طالب نکل جائے اور اگر ایمان نہیں تو مرد بند بے ایمان ہے تجیرہ بے ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان ہے تو مسلمان ہے پریشان ہو گئے ہو ازادار ان مظلوم کربلا دیکھ سلوات پڑھو چلو بے جام اندیت جگہ بندی میں ایمان ہے تو مسلمان اور خدا نے عبادات دی قبولیت دی شرط محبت محمد اہل بیت محمد رکھی قبولتا ہے جو اندی محبت دل لچ اگر اندی محبت دل لچ نہیں تو جس اللہ نو علی ایک رات دو ہزار سجدہ کردہ بھائی چھوٹ اور گئے ہو ہزار رکعت نماز ایک رات اچھ جناب مالک اشتر نو سے بند تن زنا کیا سنے دن نوکر پڑ سکتا ہے سردار نہیں پڑ سکتا ہے جس علی دا نوکر پڑ سکتا ہے وہ سردار کی نہیں پڑ سکتا ہے جس خدا نو علی ایک ایک رات اچھ دو دو ہزار دفعہ جھوک رہے اس خدا تیرے تھے میرے کو لکی منگے چوکے سعیدے کر دیں آسی اللہ کتنی ستارہ تیرے کتنے ہو گئے ستارہ دن چونتی جس علی ہزار تیر دو ہزار سجدہ کر رہے اس ساڑھے چونتی سجدہ سجدہ تیر نال نال صرف چونتی سجدہ تیر نال محبت اور مبتت اہل بیت بھی ضرور جس دی عبادت مصطفی تیر مرتضی کر دے ساڑھے نماز سجدہ نال توحید نا ساڑھے نماز چھوڑن نال کوئی توحید نو فرق پوڑنا ہے نا ساڑھے بار بار پڑن نال فرق پوڑنا ہے لیکن پڑھتا جینا دی محبت دل چھوڑی اور ماسون دا فرمانے کہ عمال دی قبولیت دی شرط ہے کہ پہلے نماز دا تباقی عمل قبول ہے کہ جو نماز رد دے بولو تو بہت دارش ہے نا قابل قبول تسان تسان جو کچھ لے کربلا تو لے انشاءاللہ میں جملہ پہنچا لما کوٹلا رمو جتو جتو دے زدار میرے سامنے موجود کربلا دو گروہ نماز پڑی کربلا بہترہ ہی پڑی اور اگر میں جملہ تیرے تک پہنچا لما تو نماز پڑھ دیں مسلط میرے حق کے دعا کریں میرے لپا سے تیرے میرے نماز حسین علی کچھ ہی نہیں ہمار ابن ساز علی کس نہیں کچھ وہ پچھ ہی نہیں ہے جو خنجر دے تلے زینب قل سوم دے برا پڑی کیا تیری میری نماز حسین دے نقش قدم تے چلن دے باد پڑی گئی یہ لشکر یزید دے نقش قدم تے چلن دے باد پڑی تیرے میرے کل وہ پچھ ہمڈی ہیں جڑی بزار اچ رسیان سجاد پڑی تیرے میرے کل وہ پچھ ہمڈی ہیں جڑی آزان فجر دے باد دس محرم دی فجر حسین دے لی اکبر پڑی کہ تھا ہی پردے چیز تا لی ہیں مام بیڑا موجود اسے نواز جا رہی ہو سی نکل وہ کچھ ہمڈی ہیں جڑی اٹھ دے کند دے علی دیا دیا بھلو اتوالہ نماز روزہ حاج زکاة جتنے بھی عقام دین دے کہ سارے اگر آج تک زندہ ہیں تو وجہ حسین ہے حسین صرف نماز بچا من کربلا نہیں گئے پورا دین بچا من کربلا گئے نماز جز ہے دین کل ہے حسین کل بچا ہے جو کل بچا ہے تو جز بھی بچ گئے میں صدق بے شخص دین ولایت میں اور ولایت او چیزیں جس دے اعلان تے دین مکمل ہوئے سب کچھ بچا من واس تے حسین امان دین اپنی بہن اگر اللہ خیر اس ویلے مدینہ اور ترویہ جس ویلے کل مرد ہی نہیں ٹرو دے آج ستائی محرم ہے ستا بھی دن ہوگا مسلسل تے نمزلوم زکر سن دے مسائب جی ہوں جتے جگہ مل جا ہوئے کسے دی عبادت دے کسے دی عشق لطار نہ ٹوٹے جو کچھ کربلا ہویا جو کچھ کوفے ہویا جو کچھ شام ہویا اس دی بنیاد کیا ہے جدو غدیر محمد مصطفیٰ اپنی دستار علی دے سر تے رکھی آئی تو حیدر قرار دیا ہنجوں لڑ پئیا تیرے رسول نے تیرے اول امام نوحان اللہ کے پوچھ ہے علی خوشی دی گلتے کیوں رون دے علی فرمایا کہ خوشی تہہے جو توڑی دستار میرے سر پہ آئیے میں نے اس قابل سمجھ کہ میں تو نہ جان شی نہ لیکن روندہ اس واسطے آئلان تو سکیتا بدلے میریا دیا نہیں جولیا پھلا بیٹھے کرو مساہ اعلان تو سکیتا بدلے بھولو میریا دیا دے سکھ علی دیگل تہ تیری ڈھا نکلی میں عدالی تو وڈا مظلوم تے غریب تیرا نبی مولا علی دی دا دی چم کے مصطفی اور وقت بندیاں بدلہ لیا بندیاں لیا بدلہ محمد دی دا ہجری اٹھارہ زلحج روز اعلان ولایت دا ہجری اٹھارہ زلحج روز غدیر دو مہینے دس دن بعد یارہ ہجری اٹھاوی سفر محمد مصطفی دا جنازہ سوہ لکھ چون سات بندے سوہ ہزار بھی نبی دا جنازہ چھے سوہ سوئی کوئی بنو حاشم تو علاوہ سات بندے مصطفی دا جنازہ نبی تو پچانوے دن بعد زخمی بطول نو مندے وات علی کوفے مارے گئے پتران دفنایا وات پنیا ہجری مدینہ محمد دا وڈا پتر جس نو امیر سا دن دا اس دے جنازہ جیارہ یا تیرہ مندے تجڑہ غریب آئی اور بڑے جائی کسی ترائے دن بے گورو کفن لاش علی اکبر دے بابے دی میں صدقے ہو جام جد ابو الحارس آیا مظلوم کربلا دی لاش تے جان دے ابو الحارس نو جد شیر آئی حسائندہ جد ابو الحارس آیا رو رو کیا در مولا تیری قسم تیری دھی صد ہے اس ویلے جلے خیمے سٹ مولا تیری قسم معصوم اس ویلے صد ہے جد دور روٹی ہے مولا ہن کوئی حکم ہے تو میں آزرہ شبیر فرمائے جا کوفے میری بین پہنچ گئی جو مامل دے تلے جاتے آگ بزار جو گزر دی پہنئے بیرا پہنچ دیں جو تھک پہنئے تیر شیر لڑا ہاں جاندہ ہاتھ آزاد ہے تیر امانت مات مات کام لے زی جو آت تیر عرص دل کی تیر اٹھ تیر دی دی میرے بیران میرا پیغام دے کل میرا شیر لڑا کر لڑا ہے زندگی تو نہیں پتا تیری یہ میری آف صدقے 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 علی دین راضی ہو میں کوفے اجڑے دن چل دے پہننا اے تری محرم تک تقریبا تری محرم تک کوفہ دے مسائب پڑھے جان دیں اور پڑھنے بھی چاہی دیں چونکہ یہ کب دو سفر نو علی دین دیں دا پہلا قدم بزار شاہ میں چاہی اے دن کوفے دے مسائب پڑھن دن حلب دے اسکلام دے مسائب پڑھن دن علی دین دین کوفے ایک دفعہ نہیں آئی کتنی دفعہ آئی دو دو جب دو پہلی دفعہ آئی آئی تا پیو دی شاہی آئی بابا مارے آگیا قتل امیر المومنین دے بعد حسن حسین بلا کے ثانی زہرا فرمایا ہن من کوفہ چنگا نہیں انہا سڑھیاں ہی دن لٹ لہیا جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس مدین مادی کبر جناب عباس نے منادی کر دی تی کوفے کہ علی دی اولاد اجڑن دے بعد کوفے دی سکونت ترک کر کے واپس مدین جا رہی تاریخہ دی ایک ہزار عورت کم از کم پندرہ سو زیادہ تو زیادہ جڑیاں آلی سین کھول تفسیر قرآن دا سبق لیں دی آئیو قرآن سکھانا لگ رہا جو دونن پتہ لگ گئے جو علی دیاں دیاں واپس جا رہی انہ چون ہر بی بی آکے علی دی دی زیارت بھی کی تی سلام بھی کی تا تے واپس ڈور گئیاں انہ جس بندے دا ذہن میرے لے پاس مسائب دا پہلا جملہ آخر لگا انہ چون ایک دا نوار آئی ہے سہن علی یہ چاہ نہ سلام کی تا نہ زیارت کی تی ایک جھکا گیا بی بی باقی جتنیاں بھی آئیاں انہ سلام کی تا زیارت کی تی تر گئیاں میں سوال کر نائیاں بی بی کی پچھن آئی قدمت آخ آگ 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 مرحبا 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 لی دی آج 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 قدی وات وی تُس منوے کو بھائی منوے مولد مدع انتشریف اللہ حسن بار رکھ دے پہے انتے میں آنکھیں اندر آجاؤ قدی واتوی کوفے آسو ایک دفعہ پھر سنو بی بی قدی واتوی کوفے آسو آلیہ فرمائے ایک دفعہ واتوی آسا ایک دفعہ واتوی آسا اینج حاتمان کیا دیئے میری ایک حسرت ہے آج تجار ہے وہ وطن ایک حسرت ہے بی بی آج دی کیڑی حسرت ہے آج میری حسرت اولاد علی دا قدم میرے گھار آوے اے بی بی جدہ وات آسو کیا کنیز نو خدمت دا موقع دے سو تیری حائے نہ نکلے تو تو امیر دہرے میں گال زینب آلیہ دی غریبی دی کرنا بی بی آج دی جدہ وات آسا میں اپنی مرضی نال نہیں آنا مرحبا 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 جدو وات آسا میں اپنی مرضی نال نہیں آنا میں تیرے گھار نہ آسکسا آدھی عالمہ غیر مولیمہ مادی دی ہیں کوئی چیز توڑے کلو لکی چھپی ہوئی نہیں اپنے آون دا سال مہینہ تی تاریخ دا سو میں چراغ چاہ کے توڑے راتے آجا سا چراغ ذینج رکھنا میں چراغ چاہ کے آخر تک سا جی ہائے آنی چاہی دیئے چراغ چاہ کے توڑے راتے آجا سا بی بی آدھی چراغ نو کے کرسے آدھی تو علی دی دیئے یقیناً رات دے انہیرس کو فیرہ سا رو کے بی بی آدھی نا آخرون امن روا میں جدہ وقت آمڑے چٹا دے انہوں سی صدر بازار ہو سی لوگاں دا حجوم ہو سی ہو سکتے تو منو پہچان بھی نہ سکتے آدھی بی بی اللہ مان ہووے علی دی دی میں بھولو انجا بی بی آدھی حمیر غریب ہو ویندن وقت بدل ویندن بادشاہ ہو جڑ ویندن بس ایروندی ہو ایٹوری کوٹلا رامو دے ازادار ہو اس نو روندہ ہار کسے لٹھا لفظہ کھاں تجڑہ کسے نو روندہ نہ ہی وینک سردہ جویں اس لٹھا کسے نہ لٹھے مظلوم فرمائے نوار دھی کیوں رو رہے ہو سر جھکا کے آدھی مولا توڑے گھر ایک حسرت لے کے آئیم وہ پوری نہیں ہوئی حسرت حسرت رہ گئی ہے اس وقت رو رہی ہیں حسینہ دن ہو نہیں سکتا میرے دروازے تو کوئی خالی جاوے حسرت بیان کر ہو سکتا ہے پوری ہو جاوی آدھی مولا میری حسرت ہے اولادِ علید اکدم میرے گھار آوے توڑی بھین دی وارگاہ چلتا جا کی تی جدو وقت کو فیاسو تو خدمت نہ موقع دیسو انہا فرمایا نہیں میرے کل وقت کوئی نہ اسی بڑی اراز دیں انگلنا علید ادھی کی دیا جہاں دہاتھ نہ لے اسی انہتہا جاسی شفقت دہاتھ سے پر رکھ کے اکبر دوابات ہے زینب مجبور اسی میں حسین تیرے گھار ضرور کیا بات ہے ابتدائے مجلس سے جتنا گریہ اتنی روحانی ہے مجبور اسی میں حسین تیرے گھار ضرور آسا اوہ جڑی رون دی کھلوتی آئی نہ چہرے دے تاثرات بدل گئے چلو علید ادھی نہیں علی دہ پتر مولا قدعا سو شبیر فرمایے کیڑا سالے مولا چالی حجری حسینہ دن وی سال بعد جملے دی قدر کریں ازادار وی سال بعد جدو اکیٹ حجری دہ محرم چڑے حسینہ دن انتظار کریں دس محرم نو جڑے رنگ چی آسا میں تیرے گھار آسا میں روح بس مقامہ 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 مولا دے مدعا یا تھا نہ ہوئے نہ ممبر تھے تو تفصیل نہ لپڑا دو جملے ہور سنو چار وین کریے تور گئیاں علیدیاں دہیاں وطن خدا لانت کرے خولی ملہ انتے اس نوار دا عقد خولی نہ لویا سال مہینے اچھ بدل گئے پڑھ لے ہمیں جتنا پڑھنا ہی مہینے ہفتے اچھ بدل گئے ہفتے دن اچھ بدل گئے اکیٹ ہجری دے محرم دا چان بہن بیرا جنگل اچھ رٹھا نوار اپنے گھر مسلطے رٹھا نماز پڑھ کے دعا مانگ کیا دی بیٹھی اللہ وہ چان چڑھ پے ہے جنی دامید حسین دوارد ہے شال خیر نہ لاوے یقیناً سفرے چوسی بطول دا نفیس بچڑا دو محرم حسین کربلا پہنچے ترہ محرم نوویڑے چاہ دی سات دن رہ گئے ہاتھ کھلے حسین جھولیاں پہلا باسو دواما منگ سو مشکل کنا دواستہ دے کے چار نوا دیئے چھے دن رہ گئے استاد مرحوم قبلہ حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحبہ علاللہ مقام و حود جملہ اپردیان پانچ محرم نوخولی فوجی لباس پایا ایک گھروں نکلن لگا دے سامنے آکے دیئے کتھے جا رہے ہیں تیری ہائے نہ نکلے ازادار دخلت زالے محس کے آدھے کربلا کسے باغی نہ آنسا دی جانگے آدھے یہ تی واپس کا دانس ہے آدھے جدہ جنگ مک ویسے آدھے یہ تیرے کل ساری زندگی کچھ نہیں منگیا تیوات بھی کچھ نہ منگ سا آج منگ دییاں خالی نہ بلا میں ظالم آدھے کیے منگ دییاں آدھے یہ نو محرم تھا ہی جتھے دل کری بہتا رہے ہیں جانگ مکے نہ مکے دا مینو گھر آونے میرے گھر بطول دے بھلاو بھئی آر توانا جنہا آئے کی تھی ہے میرے گھر بطول دے پتر مہمان آونے چھے محرم نوہ دی چار دن رہ گئے سات نوہ دی ترائے دن رہ گئے آٹھ گزری نو گزری دا مین دی ساری رات ستھی کوئی نہیں بانی یہ مجلس آمیر صاحب نے آج دی مجلس دے بانی جنہا صاحب بچائی انکو لپوچھ لوے کل رات کوئی نہیں ستے ہونے چونکہ آج مجلس دے حسین دے مہمان آمان تے جتھے خود حسین آمان آئی نہیں ستے ساری رات دعائی منگی اس کل شاہلہ خیر نہ لاؤے دس میدی فجر دی نماز پڑھ کے جے دعا منگ دی بیٹھی آئی میں جملہ در آنا کوٹ لے رہا مولے میز بان کوف دعائی منگ دی رہ گئی کربلا مسلمانہ مہمان دا اکبر مارس سارے رل کے ہائے کی تیں کرو دا نام ہوندے ازہ داری کربلا اچھ مسلمانہ ایک جنگ شروع ہوئی کربلا بلکہ میں مزید مختصر چکر ہوں جنگ شروع ہوئی جنگ مک گئی ایڈی سوکی نہیں مکی جی میں میں آکھے ہیں بزرگ مدہ خانہ دے جملے اس دوچ میں استعمال کرنا اور بڑی روحانیت ہے دن چڑھ دے تو شروع ہوئی لان تو پہلے بولو مک گئی چلو جنہ دی اجے ہائے نہیں نکلی کسے دی جوانی تو شروع ہوئی کسے دی ضعیف ہی تھے مک گئی چلو اگلے اگلی سطر آدھا کسے دی ازان تو شروع ہوئی کسے دی سجدے تھے مک گئی آخر تک ہائے دی آواز سرونا جانا سیت اور مہمانہ عباس دی چکھ شروع ہوئی سجینہ نے دورا کے محبوب سارا دن دوائیں منگ دی رہی دن دوپہ ارتے آیا شدہ تے انتظار چیز آفا دن گزردہ ویندہ شاہ اللہ خیر نال آوے دی گے رہے لے دھی منتن کر دی رہی دولیاں پھیلاؤ چار ویند کری یہ بابا ماریا گیا سرخ اندھاری چلی مکان دی چھتے آگیا دی شاہ اللہ خیر ہوئے سہرادہ سفر موسم خراب بطول دن نفیس پتر اللہ جانے عباس نالس یا علی کے خبر بھلا ہوئے توڑا اللہ جانے سجاد نالس یا قاسب شاہ اللہ خیر نال میری سیندہ بچڑا آوے دی گے رہے لے دھی دیا منتن دے بعد بابے دے قتل دے بعد میں مقتل دی پوری جمہ داری نال جملہ اپنا چانا شام غریبہ مغرب تو بعد نہیں تاریخہ دی اثر دی نماز دے بعد قتل حسین تو بالکل تھوڑی دیر بعد لٹے دی رہی دیا دیا دیر خیمے اجے دن کھلوتا آلیہ دے سار تو چاہتر لے گی لٹن دے بعد شام دے وقت خدا لانت کرے پسرے ساتھ دے یہ حرامزاد آدھے کون ہے جڑا حسین دے سار کوفے لے جاوے ان جڑے توجہ اچھ بیٹھے ہو میں چھ ست منٹ پہلے ایک نام چاہیا ایک ملہون دا اس وے لے خولی حرامزاد آدھا دے آدھے من دے حسین دے سار میں انام بھی لے سا میں اطلاع بھی دے سا جو بطول دا پتر ماریا گیا نوکرنوا دے گھوڑا لے روایت پڑن تے وقت نہیں لگتا لیکن ہو سکتا ہے زدارہ دے دل تے ٹھیس لگے اشارہ کرتا مہر نبوت دے سوار دا سار ضروری نہیں بندہ سخت پڑے روکھا پڑے دے تاں تسی روگو جڑا رومن آئے ہوندھے وہ اشارہ تے بھی روک ہوندھے مہر نبوت دے سوار دا سار اس ملون گھوڑے دے بڑے محفوظ مقام دے رکھے اتنا محفوظ آئی سار گھوڑا بجدہ ہاں حسین دے زخم ڈکھ دے شام ہو گئی نوار ویڈچ وین پہ کر دی یہ دن گزر گیا دس مہرہ میں آج اللہ جانے حسین کیوں نہیں آیا اس دے پہنچن تو پہلے کوفہ شہر دے دروازے بند ہو گئے اپنے گھر دے دروازے تے آکے گھوڑے تُلتھا مافی دینا جبریل دے پران تے سمانا لے حسین دے سار ایک ہتھ نال چاہ کے اس ملون اپنی کن پچھے چھپا دوسرے ہتھ نال ہتھ کھول دے سو مربانی کر سو تاکہ ماہ تم ہو جائے دوسرے ہتھ نال دروازے تے دستک دیتی تڑپی جنت نوار ویڈچ وین پہنے ظالمہ دروازہ لہا آمین خوریا آوازہ یہ کتھیں آئیں دا گزر گئی ہے آج اکبر دے باب مہمانہ بڑا زیدہ روکمینہ حساس کے بیادے آتا گیا ہے جڑے رنگ چاہیا ہے تیرے پہ چاڑا لے کابر دے آوازہ یہ آئیں کتھیں ظالمہ دے کربلا ساری مدینہ دے بادشاہ لفظ مدینہ آیا ہے پھٹ گیا دیئے انشاء اللہ خیر ہوئے مدینہ دا بادشاہ دا ہوسائے لے اللہ دلات لسا جڑی جنگ آئی اس جنگ دا فیصلہ کے ہوئے آئے ظالم دا بچہ دا یا سنجد میں آئے یا ہر گیا ہے ہمارے آگیا ہے آوازہ یہ جد جگیا ہے تو آرے لال فوج کتنی آئے ظالمہ دے سارے لال لکھائے رونے لال بہترہ آدھیے لکھاں تھے بہتر دا جوڑ تو کوئے نہیں ظالم نہ بچہ دا یا ہوسی پانچ دا جرمہ دا مرحبا مرحبا سارے رل کے ہائے کرو آوازہ دے اوزی پانچ دا جرمہ دا آوازہ دے لکھاں تھے دا کنائے پانچ دی آدھیے جے دا بہتر جرمہ دا آوازہ ہر کیویں گیا ہے تو سنجد کیویں گیا ہے جڑے مات بھی ہو ظالمہ دے جرمہ دا جرمہ دا مجبورہ آوازہ بہترہ جوڑ کھا گئی ہے آدھیے بہترہ نالا ہے آوازہ دے کھلیاں بہنہ نہیں آوازہ دیا آوازہ دے کھلیاں بہنہ نہیں آوازہ دے کھلیاں بہنہ نہیں خریب دیا مہ ملی کو لسہارا لیڑا خریب دیا دیا میں نالا ہے چار قدم پچھا ہٹ گیا دیا ظالمہ کلو گئے نہیں رسیا جنان دنال دیاں ہوئے لنا لو رہائے روازان دنال بھینڈا ہوئے لنا دنال لئی لڑینا اللہ دنال تلسا کر والا جنگ گرلے لے مغیئے ظالمہ دے جنگ دی گر تو پہلے مغیئے آدھیے جنگ گرلے مغیئے اتنا سفر کوئے نہیں دیر کیوں لائیے آساس کے یاد ہے جنگ دے بعد آسان لٹے نہ خیمے اوہ دیا بھینڈا دیوہ لنا لقیتہ اصحار مرحبا مرحبا اے میار دیرا ہائی اتنی کرنا وقت دا امام پری آئے دا گواہ بن جائے آساس کے یاد ہے آسان لٹے نہ خیمے اوہ دیا بھینڈا دیوہ اوہ یو ناندہ کی تے سارا ہے اوہ یا آلے ظالمہ دے باتو مار تمہ چاہے زخمی دیاں علی دیاں دی آئے بھمور فرما میں رومن والے ازدارو رون دی ہوئی اندر ٹور بھئی ہے اپنے یہاں پہ چاہ دیاں دیئے شال خیر ہوئے پادشاہ مدینے دا کلا نہیں بھیڑیں نال جرمیل بہادر تے چپ کھا گئی اگہ دارہ اے حجرے دے میں چاہیے معافی دے میں لگا نہیں سکتا اکبر دے بابے دا سر چایا ظالم دا بچہ اُتھے آیا جتھے ویڑشتہ دور رگر آیا اس سار رکھیا نہیں سار چھوڑ رہتا ہے محمد دید والا کھول گئے ماتم کارکے آ دیئے مات صدا قبلی ہے مہدہ اچھا نہ بچڑا اوکیڑی جہاں تے دے رہے کڑا یا چھوڑ دے وہاں کراہ حکمین عبادت ہو گئی ہے ہو گئی ہے عبادت میرے حصہ دی میں بسم اللہ کراہ نوارہ دیا آتھرا دویلا میرے کناہ تے قیم بی بی دوینہ آیا ماں کتے کتے ہائے آوازان دے کربلا روہا یا خولی دے تنورت روہا ہاتھ وکھاوے جڑا ہلکے دمات مئی ہے نوارہ دیا میرا دل ادا سویا میں حجرے جو نکلیاں میں ویڑے چاہیاں میں نو بی بی نظر نہیں آئی لیکن میری نگاہ پئی ہے میرے گار دے تنور جو ایک نور پیا نکل دائے جڑا آرشنال پیا ٹکران لائے کو لائیے تکٹیا ہویا سر سر جا کے آدھیے کون ہے میں نو بھول پائے پاؤں دے رو کے سیادہ دائے تھی وعدے دے سر جا ماتام تکمے لگائے میں تیرا پیر آدھائی موعد یہ مولا کھلائے اسے الادہ اور کہیا اڑائی آدھائی موعدہ یہ مولا اللہ دلات دسا تیریاں بھڑا لہیا رو کے سیادہ دائے کال پہنچ ویسل بازار دے ویچا او میری بھڑا رسیاں مرحبا 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 میں وقت امام نو دعوت دینا مولا سارے پرسے دے گواہ بھی بڑھیں پرسہ قبول بھی فرمائیں رومن والے ازاداروں اس آئین لسار چائی بیٹھئے آدھائی مولا تو آڑیاں رگاں بے ترتیب کٹیاں ہویاں مولا تو آڑے چیرے آتے داغ مولا سجے دیاں ظلفان خبے خبے دیاں ظلفان سجے مولا تو آڑا تا سارا سار زخمی اے اکبر دا بابا دا نوار میرے سار تو زیادہ زخمی رکھار او سکرین آڑا ویچا کاربان دے مرحبا 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 آنکھوں سے ایک وین کرا دیو اجازت ازادار کھڑے ہوئی ازادار آتائی جڑے بیر کھڑ کے پیسنو دیر آج چاہاں کے دیوے ہر ازادار اجازت آدھی مولا مولا میرے پتا کوئی نہ اس ظالم کربلا تو آڑے نال لڑن جا رہا ہے مولا اللہ دنا تجزا اس کربلا کہڑا ظلم کیتا ہے رو کے سیادہ دائے اس ساڑے آئے خیمہ او میری زین ابدا نا اللہ خویچ جشان اللہ 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 ماشاءاللہ مالک آنسو بانزور فرمائے سوائے غم حسین کوئی غم نہ ہو یہ صرف مجلس کی طرف